جو پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے پر جو پسینے سے نہاتا وہ اتحاس بدلتا ہے آج آپ کو یہ کیسا بجنس سے کیسا روزگار بتائیں گے جو گھر بیٹھے سے یہ جو بجنس آپ بتا رہے ہیں یہ بجنس سب سے پہنے والے کتنے پیسے سے شروع ہو سکتا ہے اگر آپ بجنس کی بات کریں گے تو آپ ماترے پانچ ہزار پر لگا کے آپ میرے یہاں پر بجنس شروع کر سکتے ہیں اولی پانچ ہزار پر صحیح سن پا رہا ہوں میں ہم پچھلے دو سال سے بزنس کو کر رہے ہیں جس میں کہ ہم نے دو یونٹ کھڑے کر لیے دو یونٹ کا مطلب دو فیکٹی ہیں ہم چلا رہے ہیں اور تھوڑا ساز کریے اور اس کام کو جوئن کریے اور اپنی قسمت دوستو یہ جو پروڈٹ ہے آج جو ہم بتانے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسا پروڈٹ ہے اور یہ ایسی مشین ہے کہ آپ کو سارا کام کر کے دے گی سارا محلو کئی سارے پروڈٹ دھیرو پروڈٹ جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں اور بجاروں میں یوز کرتے ہیں گھرے لو اپیوگ میں جو یوز ہوتے ہیں پروڈٹ اب اس کی پوری جانگاری آپ کو آگے میں دوں گا ایک ایک کر کے اور پورا میں سمجھاؤں گا بتاؤں گا آپ کو میں اور آپ ویڈیو پر بنے رہنا پورا دوستو ایک مشین تین کام جادو گھر ہے اس کا نام اور یہ وہی مشین ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مہاوتار فلی اٹومیٹک مشین مطلب یہ جادو گھر مشین ہے سر بلکل سر اس مشین سے آپ پیپر پلیٹ ڈسپوزیبل آئیٹم بڑی پلیٹے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی پلیٹے آپ چپل، سلیپر سلیپر میں کسی بھی ٹائپ کی ورائیٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی ٹائپ کی ورائیٹی یہ دیکھئی آپ بہت اچھا بہری نائے یہ دیکھئی سینڈل سینڈل بنا سکتے ہیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ آپ پیکنگ کے لیے جونہ ہو گیا مسالہ ڈرائی فروٹ برش کچھ بھی آپ پیکنگ آپ کا سکتے ہیں آپ ملو ایک مشین اور ایک کام دھے رو کام ایک مشین دھے رو کام بہت اچھا سر دہری نائے تو آج سر اس میں مجھے کیا کیا بنا کے دکھائیں گے جرہا مجھے یہ بتائی ہے بلکل آپ کس آپ کو میں اس مشین کے اندر آپ سارے پروٹر بنا کے دکھاؤں گا جو جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیں پیپر پلیٹ چپل پیکنگ آپ کو سب بنا کے دکھاؤں گا اسی مشین کے اندر سب سے پہلے کیا کٹ کے مجھے دکھائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس میں بنا کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس جادوگر مشین میں آپ چپل بنا ستے ہیں تو پہلے ہم چپل بنا کے دکھائیں گے بلکل سر پہلے چپل کا جادوگر کے دکھائیں گے آپ کو آپ دیکھتے رہیے یہ شیٹ ہے ہماری بیسیکلی اور شیٹ کے ساتھ ہم نے ڈائی کام نے ڈائی کام نے اس کے اندر اور یہ پولی اوٹومیٹک مشین ہے کنٹرول پینل اس کے اندر ریموٹ کنٹرولر ہے اس کے اندر اور سمپل اپنے شیٹ کو اوپر رکھا یہ نیچے رکھڑی کا پھٹا لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ساتھے کتنا آسانی سے کام ہو رہا ہے آپ دیکھئے اور سمجھئے کہ آپ کیسے اپنا بجنس شروع کر سکتے ہیں اور کیسے مشین چلا سکتے ہیں کتنا ہی جی بے میں کام ہو رہا ہے بہت اچھا ریموٹ سے کام ہو رہا بہت اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں کٹ گیا بہت اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ رائٹ کٹا ہے اور اس کے ساتھ ہم لیفٹ بھی کٹ دکھاتے ہیں آپ کو پورا چپل بنا کے دکھائیں گے بہت اچھا ایک منٹ سے کم سمیں لگ رہا ہے اور پورا ریموٹ کنٹرولر کے ساتھ بہت اچھا دیکھ سکتے دیکھ سکتے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے چپل رائٹ ڈ لیفٹ تھیار ہو گیا اور اس کو تھیار کر دکھائیں گے بلکل سر اس کے بعد گرینڈنگ کریں گے اس کی بفن کریں گے فنیشنگ کریں گے اور سٹیپ ڈالیں گے اس کے اندر ہم بہت اچھا 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 بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ڈالیں گے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بینہ اس کے کوئی بھی گرینڈنگ نہیں کر پائے گا چپل کے اندر تو مسین کے ساتھ یہ بھی دیا جاتا ہے پہلکل پورا سیٹ دیا جائے گا سر یہ جو آپ بنا رہے ہیں جب کوئی نیا آدمی مسین خرید لیتا ہوگا اس کو کیسے بنانے کے لیے سکھا پاتے ہوگا اس کو سب پوری یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے پورا ٹریننگ میں ان کو سکھایا جائے گا یہاں پر کس طریقے تو انہوں نے چپل بنانی ہے کیا چپل کے پارٹس ہیں کیا کیا سٹرپ ہیں من بائی ون ان کو سارا یہاں پر بتایا جاتا ہے پورا ہم نیکس کیا دکھائیں گے نیکس میں دکھاؤں گا کہ سٹرپ کیسے ڈالیں گے اس کے اندر فیتہ کیسے ڈالیں گے آئیے دیکھتے ہیں سر سب نیکس دکھائیے سر نیکس پروسیزر ہمارا اس کا ہے لارچ پروسیزر جس میں ہم فیٹنگ کریں گے فیتے کی یعنی کی سٹرپ کی فیٹنگ بددی کی فیٹنگ تو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سکرنگ کے اوپر بلکل سمپل طریقہ ہے دوستو لگانے کا رائٹ میں رائٹ اور لیفٹ میں لیفٹ فیتہ آپ نے لگانا ہے اس چیز کا آپ نے بلکل دھیان رکھنا ہے دیکھیں یہاں پر رائٹ لکھا ہوا ہے اور چپل بھی رائٹ ہے تو ہم رائٹ ہی لگائیں گے اور نمبر یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جس نمبر کی چپل کاٹی ہے وہی فیتہ ہم نے اس کے اندر لگانا ہے یہ آپ دیکھیں اب ہم فیٹنگ کر رہے ہیں اس کی جی جی بہت اچھا دیکھ سکتے ساتھوں آٹومیٹک فیتہ بھی ڈالنے کے کام ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ ہاتھ سے آپ کو کرنا ہے سب دیکھو مسین سے کام ہو رہا ہے اور بہت ہی آسانی جو ہو پا رہا ہے یہ دیکھ سکتے آپ دیکھنا ایک منٹ سے بھی کم سمیہ لگے گا اس کو فیتہ کمپلیٹ ہونے میں سرکا یہ دیکھ سکتے آپ بہت اچھا ایک مسین انیک کام ہو سکتا ہے اور اسی مسین میں فیتہ بھی لگانے کا یہ مسین دیا گیا ہے اس کے لئے الگ سے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ مسین لیں گے تو مسین کے ساتھ یہ فیتہ ڈالنے والی بھی مسین آپ کو ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا دیکھیں کتنا آسانی سے کام ہو رہا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ کمپلیٹ ہو گیا بہت نیس یہ سر جو آپ کے ہاتھ میں میں چپل دیکھ پا رہا ہوں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت سر یہ چپل کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا مانو سر اس میں کوئی سٹیکر لگوانا چاہتا ہو جیسے کوئی اپنے نام سے اپنے نام سے کوئی چاہتا ہے میرے نام سے سٹیکر بنا دو یا کوئی ٹیک لگانا چاہتا ہے سب چیزیں اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اچھا اس کے لئے کون سی مسین کی ضرور پڑھ رہے گا بلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نام ٹیک بنا رہے ہیں امبوزنگ مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈائی ہے امبوزنگ مشین کی یہ نیچے مشین آپ دیکھ رہے ہیں نیچے آپ یہ والی اچھا اسی مشین سے کام ہو گیا پلیسی مشین سے آپ چپل کے اوپر آپ امبوز کر سکتے ہیں اور اس طرح کی نام کی اوپر بنایا سکتے ہیں بہت اچھا اب نیکس کچے دکھائیں گے سر نیکس ہم سکے اندر دکھائیں pil yet آپ پیکنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں پیکنگ کے لئے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جونا مسالہ کس طرح کا پیک ہوا ہے اس طریقے سے پیکنگ آپ کو کر کے دکھائیں گے اس مشین کے اندر آپ کس طرح کا پیکنگ کر سکتے ہیں لیکنس سر میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیکنگ پیکنگ میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں تر جونہ، مسالہ، ڈرائی فروٹ وغیرہ پیک ہوتا ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں جونہ تو ہر کو ہی پیک کر کے دکھا دیتا ہے تو کچھ نئے ایٹم پیک کر کے دکھائیے تاکہ پتہ جالے کہ ماشین میں اور بھی ایٹم پیک ہوتے ہوئی ہے یہ نہیں ہوتے ہیں بلکل تو آج میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں گا برش کی پیکنگ کر کے اور ایک سوال ہو رہا ہے کہ اس ماشین کو جو پیکنگ ہے وہ کون کون کر سکتا ہے بلکل سا دوستو یہاں پہ اس ماشین کی جو پیکنگ ہے جو پیکنگ کے لئے لوگ بنائے گئے ہیں وہ 18 سال سے لے گے 60 سال پت کے کوئی بھی لوگ کر سکتے ہیں اس کے اندر پورش بھی ہیں مہیلائی بھی ہیں اور بچے بھی ہیں بہت ملہا کوئی بھی اومر کا باؤنڈیشن نہیں ہے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ پیکنگ دیکھیں گے تو ہم نے یہاں پہ مہیلہ ہٹی جو ہے وہ پیکنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے ابھی آپ دیکھنا ویڈیو میں میں یہ بنا کر دکھائیں گے بلکل صحیح سن پا رہا ہوں میں بلکل بلکل صحیح سن پا رہا ہوں یہاں پتہ یہ کیا پروسیس ہے ابھی میں آپ کو پیکنگ کر کے دکھا رہی ہوں اچھا جی دیکھ سکتے ہیں ساتھوں کتنا آسانی سے یہ کام ہو رہا ہے اور سرکا دعوی ہے اس کو کوئی بھی چلا سکتا ہے چاہے مہیلہ ہوں چاہے پروس ہوں چاہے بچے ہوں کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنا آسانی سے کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھنا آپ اور ہم کو لگتا ہے دس سکنڈ میں یہ بن جائے گا ارے بہا بہت اچھا بہری نائس بہری نائس میں ہم جرہ نکال کے دکھائیے میرے ساتھیوں کو ارے بہا بہری نائس بہت اچھا گوڈ یہ برس پیک ہو گیا جی سر اچھا میں ایک بات بتائیے سر آپ بتائیے ماننی کوئی برس پیک کرتا ہوں جی تو کیا پروفیٹ مہار جی ہوگا جرہ اس کے بارے ہم کچھ بٹائیے سر اگر آپ بزنس میں مارجن کی بات کریں گے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گا آج اگر آپ مارکٹ میں برس لینے جاتے ہیں جی تو وہ دس روپے کا برس ملتا ہے پوری پیکنگ کے ساتھ میں بیلکہ تو آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ اگر آپ بزنس کے اندھر کام کرتے ہیں تو دوستو شفٹی پسند یعنی کی آدھے پیسے کا مارجن ہے پورا بھلا اپنے ایڈیا کی حساب سے اپنے سمیہ کی حساب سے آپ پیک کر کے بیچ سکتے ہیں بنا کے بیچ سکتے ہیں چاہے سلیپر بنا لے چاہے اسکریور بنا لے چاہے آپ پیور پلیٹ بنا لے ایک مسین تین کام تین کام جیسا آپ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وس�ל آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ اس طرح سے اسی میں پیک ہوگا دائیل چینج ہو جائے گی اور آپکہ سکرابر اس طرح سے پیک ہوگا تو سر یہ تو ہو گیا برس کیا اس کرابر بھی پیک کر سکتے ہیں بلکل سکرابر بھی پیک کر سکتے ہیں وہ دیکھئے آپ پیچھے آپ دیکھرے ہیں میں نے دائیل کو پورا پلی پل کر کے رکھا ہوا ہے مساءلاap دیکھ رہےz کہ مساءلا اس طریقے سے اس میں پیک ہوگا taxi lost pattern اور آپ کا سکربر اس طریقے سے پیک ہوگا تو سر یہ بت상이گا ہے برز کیا سکر بھی پیکنے بلکل سکر بھی کس سکتے ہیں پیشی آپ دیکھ رہےz میں نے ڈائٰ کو پورا پٹ کر کردھا ہے پیلنگ ہم نے پوری کریا ہے اور یہ اس کی seat آپ دیکھ رہےz بلکل سر بلکل سر اور وہی طریقہBlack میں میںawدة ڈائی کو میں رکھوں گا تو میرا اسکے ربر کا پیکنگ کیا رو جائے گا میرا سر ایک باظراء اس کا ایک پروسس سمجھا ہوں بلکل سر آئیے سر میں آپ کو یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل دیکھ رہا ساتھوں اسکر پیک کر کے دکھایا جا رہا ہے میں جرا بتائیے اس کے بارے میں سمجھا یہ کیسے کیا دیکھیں سر میں اس میں اب آپ کو اس کروبر پیک کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ملہب ایک بٹم دبا دیا جائے تو یہ مسین سٹارٹ ہو جاتا میں جی نہیں جی سر بلکو ایک بٹم سے مسین چالو ہو جائے گا بہت اچھا دیکھ سکتے ساتھوں کتنا آسانی سے کام ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو برس پیک کر کے دکھائے گیا آپ اس پرور پیک کر کے آپ کو دکھائے جائے گا کیسے پیک ہوا ہے کیسے کام ہو رہا ہے اور اس کو کون کون کر سکتا ہے آپ لائف دیکھ سکتے ہیں میں خود بنا کے دکھا رہے ہیں بہت اچھا کتنے بن گئے میں ایک بار میں یہ دیکھیں سر اس میں ایک بار میں آپ کے بارہ بارہ پیس بن گئے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سر آپ کا دعویٰ تو بہت ہی پرپیکٹ نکلا دو کام بہت آسانی سے کر پا رہے ہیں اور سب سے خاص بات ہیں میں خود بنا کے دکھا رہے ہیں اس مسین سے دیکھنے میں مسین تو بہت بڑی ہے پر کام اس سے کوئی بھی کر سکتا ہے بلکل سر یہاں پہ سر میں ایک چیز ایک ہی بات بولنا چاہوں گا اپنے بھائی بہنوں کو دوستو دیکھو کوئی بھی بندہ اگر وپار کرنا چاہتا ہے تو اسے پانی کی طرح بننا پڑے گا کیونکہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے بلکل سر بلکل اسی طریقے سے وپار کو ہم آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں نیکس کیا دکھائیں گے اس مسین سے بنا کے سر نیکس میں اس میں دکھانے والا ہوں یہ وہی مشین ہے دوستو جو آپ جادوگر مشین ابھی تک دیکھتے آئے تھے اور اسی مشین میں ہم بنائیں گے پیپر پلیٹ ڈسپوزیبل آئٹم جس میں کھانا کھایا جاتا ہے تھالی تھالی بھی بول سکتے ہیں پیپر پلیٹ بھی بول سکتے ہیں اور بفت پلیٹ بھی بولتے ہیں کئی طریقے کی تھالی آتی ہیں اس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سکینیو پر ہوئے جس میں کھانا کھایا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی ڈونے تو آپ نے کئی جگہ دیکھے ہوں گے چھوٹے ڈونے بنتے ہوئے تھالی نہیں بن پاتی لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ کیا اس مشین میں تھالی بھی بنے گی تو آج میں آپ کو تھالی ہی بنا کے دکھاؤں گا اس کے اندر ایک ساتھ کتنی تھالی بنا کے دکھائیں گے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار تھالی ایک ساتھ چار ہے یہ چار ہے سر ایک دو تین چار اور یہ آپ کے سامنے اور سامنے ہی بنے گی ہے بلکل سر ہم نے ڈائی کو چینج کیا یہاں پہ اور ہم نے پیپر پلیٹ کی ڈائی لگا دی اور جیسا کہ آپ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں ساتھ ایک ساتھ چار پیپر پلیٹ سر کا کہنا کی بنا کے دکھائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بہت اچھا بیری نائس یہ آپ دیکھیں سر ایک بلکل یہ دوسری بن گئی سر بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تین یہ چار چار پلیٹیں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں ساتھ یہ چار پلیٹ ایک ساتھ میں آپ کو دکھانے کوشش کروں گا یہ دیکھنا ہے ایک ساتھ چار پلیٹ وہ بھی ایک منٹ کے کم سمیے میں یہ بنا کے دکھائے جا رہا ہے بلکل جی تو سر کیا پوڈکشن ہوگا مالی جی دن بر بنانا ہو اگر آپ دن بر آپ اس مشین کو اگر آپ چلاتے ہیں پروڈکشن کرتے ہیں تو دوستو کم سے کم پچاس سے ساٹھ جار پیس آرام سے بناتی ہے مشینی ہے اور یہ تو بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے ریڈی میٹ کٹ پیس ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر کا رول بھی چلا سکتے ہیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پورا رولنگ سسٹم پورا بنا ہوا ہے بقائدر بلکل یہ رولنگ سسٹم پورا بنا ہوا پیچھے بقائدر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ہر طریقے کی پلیٹ ڈونا پلیٹ تھالی ہر طریقے کا سمانہ آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں سر رول کاٹنا ہوں کتنے کٹ جائے گا ایک ساتھ اگر آپ رول کاٹیں گے وہ بھی سار یہی چار بنے گا اچھا وہ بھی چار ایک ساتھ بلکل کی جو ہمارے گراک ویورز بائرز یا ہمارے جو بھائی بہن ہیں جی اس مشینوں کو دیکھ رہے ہیں جائر سی بات ہے کوشنگ تھوڑی زیادہ جرور آئے گی بٹ کام بہت سارے کرے گی تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس بزنس میں ہر کوئی انسان جڑے جس کی لئے میں لے کے آیا ہوں چھوٹا جادوگر مشین چھوٹا جادوگر مشین بلکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے چھوٹا جادوگر مشین دوستوں اس مشین سے بھی آپ وہی کام کر سکتے جو بڑے جادوگر سے آپ کر سکتے ہو Pei آج ہاں جی َ جو پڑے جادوگر جو بڑے جادوگر کا کام ہے اور اس کا نام چھوٹا جادوگر چھوٹا جادوگر دوستو آپ کو نیراج بلکل نہیں ہونا کہ بڑا جادوگر نہیں لے سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے آپ چھوٹے جادوگر سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں سر ہم چاہیں کچھ مشین اور دکھائیے مجھے جی بلکل میں آپ کو دکھاتا ہوں سر آئیے میں آپ کو اور بھی چھوٹی چھوٹی جو مشینیں ہیں جو کئی بھائی بہنچ چاہتے ہیں کم بجٹ سے سٹارٹ ہو جائے کام تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمال مشینیں ہیں اس میں بھی آپ پیپر پلیٹ بنا سکتے ہیں چپل بنا سکتے ہیں ٹوین ون مشین ہے اور اس کے آگے آپ چپل کی مشینیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ ویرینٹ ہے جسے بوش بیرنگ مشینیں بولتی ہیں یہ سپرنگ والی مشینیں ہیں ساری ملہ ہر ایک بجٹ کی مشین ہے میرے پاس میں اور ہر ایک بجٹ کی شیٹے بھی ہیں اور میں آپ کو ایک کر کے اور بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کھالی پیپر پلیٹ بنانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ مشین آپ دیکھ رہے ہیں آٹومیٹک مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے اچھا آٹومیٹک رول سسٹم بنا ہوا اس کے اندر اور یہ پیپر پلیٹ آپ کے ڈسپوز آئیٹم بنائے گی جو آپ ابھی سکرین پہ آپ دیکھ رہے تھے ساری چیز آپ یہ بات تو کہ دیکھیں مسین مسین کی اب میں چاہوں کہ کچھ میٹریل دکھائے بلکول آئی سر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تین سو روپے سے شیٹے سٹارٹ ہو جاتی ہے میرے پاس only 300 only 300 روپے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے شیٹے آپ رنگ برنگی کلر فول شیٹے جی جی ماتر تین سو روپے سے مال سٹارٹ ہو جاتا ہے میرے پاس سر یہ جو میں دیکھ پاروں سب تین سو روپے سے شیٹے ہیں بلکول اچھا جی دیکھنا ساتھ ہوں میں سیدھے فیکٹری میں بیجٹ کرا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں میں کہ آپ دیکھ سکتے جہاں تک نظر گھومائیں گے وہاں تک آپ کو سیدھے میٹریل ہی میٹریل نظر آ رہا ہے آپ مسین تو کہیں سے لے لیتے ہوں گا پر میٹریل نہیں ملتا ہوگا صحیح میٹریل نہیں ملتا ہوگا صحیح ٹائم پہ نہیں ملتا ہے تو سر اسی لیے سر کا کہنا ہے کہ صحیح ٹائم پہ صحیح پیسے کا میٹریل دوں گا بلکل جی دونوں چیزیں آپ کو یہاں پہ ملے گی ٹائم بھی ملے گا اور یہ سر تین سور بیگا ہے بلکل جی بہت چاہتا ہے یہ دیجائن آپ کو الگ دکھائی دے رہا ہے وہ دیجائن آپ کو الگ دکھائی دے رہا ہے اور تمام کتنے سارے ڈیجائن سینس کے اندر مانلی جی سر جو مسین آپ سے خریدے گا اسی کو ملے گے یا جو پہلے سے بزنس کر رہا ہو وہ بھی ملے سکتا ہے سر کوئی بھی دیش کے کسی بھی کونے بیٹھ کے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے که انسان چاہتا ہے کہ محالی مال چاہیے جی تو اسے مال بھی مل جائے گا بہتеть جی میں اس لیے آپ سے بار بار دیج کا آپ کو بیٹھے مددھے مال چونوں ambassar میں بھی کسی بھی کونے بیٹھ کر چاہتا ہے آپ چاہتے میں بیٹھ ہے آپ� بھٹھے ملبے بیٹھیں میں بیٹھے ہیں آپ بنگلہ دیشích میں بتائیں ہیں وہ مرکسز میں بتائیں databانڈیج میں بیٹھے ہیں آپ کسی بھی کونٹری میں بتائیں ہمیٹے یا transition功 اس س depende کرنا چاہتا ہے کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے کیسے سمپر کر سکتا آپ سے دیکھو اگر کوئی بھی بھائی بہن اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پیس دونوں نمبر ہمارے مینشن ہیں اس نمبر پہ وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی سمیں وہاں بیٹھ کے اپنے پروڈٹ کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو ہر فیسلیٹی اویلیبل ہے اس کے بعد اگر کوئی پروڈٹ کو منگانا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹرانسپورٹیشن سوویدہ اور سادن سارے ہیں ہمارے پاس میں آپ کسی بھی طریقے سے آرڈر دے کے مال کو منگا سکتے ہیں سر میرے ساتھیوں کو چل 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 دے کیا سندیج دینا چاہیں گے میں ساتھیوں کو یہ سندیج دن جاؤں گا دوستو بزنس وہی ویکتی کر سکتا ہے جس کے اندر جوکھن یا نقصان اٹھانے کا سہس ہو بہت اچھا میں آپ کو یہی بات بولنا چاہوں گا کہ جن کے اندر یہ سب گوڑھ ہیں وہ بزنس کو کر سکتے ہیں بہت اچھا تھنکی سر